50 پاکستانی فین ویر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب مرنا مجھا جائے یار چائنہ نے پاکستان سے 95 بلین ڈالرز کا قرضہ واپس مانگ کر پاکستان کو دے دیا جوردار چٹکا چائنہ نے کردے مانگ لی ہے اگر 95 بلین سالہ یہاں پہ 2 بلین ڈالر کھانے کو نہیں ہے یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے ویار 95 ملین ڈالر کیا بورے ہوئے اتنا لیا ہوئے انہ چائنہ سے ہوئے چائنہ آپ کو پتہ نہیں مارا دوسرا باب ہے لیکن اب یہ واش کرتے دیکھتے کڑوں کرتے بڑی خبر چین اور پاکستان کے رشتوں سے جڑی ہوئی ہے یہ پورا وشو جانتا ہے کہ چین چالباز بھی ہے چین وستاروادی سوچ بھی رکھتا ہے اور پاکستان سے اپنا مطلب نکالتا رہا ہے پاکستان دبا ہوا ہے لیکن چین نے جب اپنا قرض اپنا بقایا مانگا ہے تو رشتوں میں درار کی خبریں مل رہی ہیں چین نے سیدھے سیدھے فرمان پاکستان کو سنا دیا ہے چائنہ کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے جو ڈیٹ پیمنٹس ہیں ان کی ریسٹرکچرنگ کریں پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ریکویسٹ کی انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سوفٹ لونز دیا ہوئے ہیں ان سوفٹ لونز میں ہماری تھوڑی مدد کریں جب بھی پاکستان پہ برے حالات آتے ہیں تو ہم اپنی جھولی پھیلائے ہم جھولی پھیلائے اپنی پہنچ جاتے ہیں دے دے بابا کچھ تو دے دے بابا کچھ تو دے دے یا شک ادھر تو دیکھ تو نعوذب اللہ بڑے بڑے آپ ناچ گانے کرتے ہیں بھوت تماشے باز ہیں آپ ڈرامے کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم بڑا تحفظ کریں گے ہم مسلم اممہ کی افادت کریں گے ہم نے بم بنا لیا ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کوئی میلی آئیں گے نہیں بس مانگنے کی یہ ایسی عادت پڑی ہمیں جب ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے ہم پہنچ جائیں مشرق بستہ ہمارے چپ چپیتے کرزہ لے لینا پتہ ہی نہیں لگنے مزیرے کرزہ لے لینا میں پتہ چلا جناب کے پانچ ایرام ڈالر کا کرزہ ہماران صاحب نے لے لیا اچھا جہاں پہ بھی جو چائنیز جا کے پیسہ لگاتے ہیں یہ بسیکلی ڈیٹ ٹراب ہے اس ڈیٹ ٹراب کے ذریعے وہ بسیکلی اپنی پولیٹیکل ڈیپلوماتک اینڈ میلٹری سٹرنگز منوور کرتے ہیں چائنیز اس میں جب بھی ہم نے کرزہ لیا ہے اس کو واپس لینے کا ہم نے کبھی کوئی نہ سوچا ہے آپ پلان ہوا ہے آپ احران ہوں گی کہ صبح آئی ایم ایف سے اٹھتے ہیں تو چائنہ کی قدموں میں اس کے بعد سعودی ریبیا کی قدموں میں ہمارا یہ رواج ہی نہیں ہے پاکستانی کلچر کا کہ کرزے واپس لینے کے لیے دیئے جائے جائے ہندوستو دوستو کافی سالوں سے اس دن کا انتجار تھا کہ ابھی تک تو پاکستان کو چائنہ نے لگ بگ 65 بلین یو ایس ڈالر کا لون دیا ہوئے لیکن وہ لون واپس کب لے گا فائنلی چائنہ نے چیتاونی دے دیا پاکستان کو کہ ان کے لون پیمنٹ واپس کیے جائے بہت دن ہو گئے بہت سال ہو گئے صرف اور صرف پاکستان نے لون ڈھکا رہا ہے ری پیمنٹ نہیں کیے چائنہ نے واپس ری پیمنٹ مانگ لیا چائنہ نے پاکستان کو پیسہ دے دیا ہے یا دینے والے ہیں ایک دو دن میں تو چائنہ نے کہا جیسے آپ کے پاس پیسے آئے ہمارے پیسے ریٹن کی دوستو خبرے تو یہ بھی آ رہی ہے کہ لون معافی کے لئے پاکستان کے بردان منتری سہباز شریف چائنہ جانے والے ہیں تاکہ لون معاف کروا سکتے دوستو یہاں پہ جو ہے کافی ساری انٹرنیشنل میڈیا دعویٰ کر رہی ہے پاکستان اور چائنہ کے ریلیسن بہت بری طریقے سے خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ چائنہ میں خود ایکونامک کرائیسل چلی ہے چائنیز کمپنیاں کئی دیسوں نے ہاتھ کرے کر دیئے کہ ہم چائنہ کے پیمنٹ واپس کری نہیں جائے سکتے جیسے سلنکا ہو گیا جیبوتی ہو گیا اور بھی افریقہ کے کئی دیسے اگر اس میں پاکستان بھی اپنے ہاتھ کرے کر دیتا ہے کہ ہم لوگ ریپیمنٹ نہیں کریں گے تو پاکستان کو کچھ اور طریقے سے بھی چائنہ دھو سکتا ہے کیونکہ چائنہ اس سے میں خود گھاڑے میں ہے جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ٹھیک ہے تو آپ دوستو یہاں پہ مجھا آنے والا ہے جو یہ دوستی دوستی چلاتے تھے ہر جگہ اس کا اب اصلی پرمار دکھے گا دنیا کے سامنے چین کی طرف سے بڑھ گیا ہے چین کہہ رہا ہے میرا بقایا واپس دیا جائے پاکستان پر بھڑکا ہوا ہے چین کیا کوئی طریقہ ان کو نظر آ رہا ہے نئی گورنمنٹ کو کہ یہ واپس کیسے کریں گے لوگ لینا تو بڑا آسان ہے اور کئی بار لے بھی چکے ہیں لیکن ظاہر بعد میں ان کو یہی پرابلم رہی ہے کہ واپس کیسے ہو اور پھر جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ بہت اپسٹ ہو جاتی ہیں اس میں چائنہ بھی شامل ہے نہیں اس میں جب بھی ہم نے کرزہ لیا ہے اس کو واپس لینے کا ہم نے کبھی کوئی نہ سوچا ہے نہ کوئی پلان ہوا ہے آپ حیران ہوں گی کہ صبح آئی ایم ایف سے اٹھتے ہیں تو چائنہ کی قدموں میں اور اس کے بعد سعودی ریبیہ کی قدموں میں ہمارا یہ رواج ہی نہیں ہے پاکستانی کلچر کا کہ کرزے واپس لینے کے لیے دیے جائیں یہ کرزہ بھی جو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ کرزہ لینا بہت آسان ہے لیکن اس وقت شباز شریف گورنمنٹ کا سب سے بڑا ٹاسک ہی ہوگا کہ اس سے ریلیف عام کامن مین کو ریلیف کیا ملے گی جنرل میسز تک اس کی ریلیف پہنچے گی ہے صرف اسلامباد کراچی لاہور میں جو ایک رولنگ ایلیٹ ہے ان کے بچوں کی بہت ٹیوشن فیسیں دے دی جائیں گی یا پراپٹی خرید لے جائیں گی جو کہ حضب معبول ہمارے پچھلے چوہتر سال میں آپ کے فنانشل انسٹیوشنز یا دوسری جس طرح میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ صبح آپ منتیں ترلے کرتے ہیں آپ کے آئی ایم ایف کی وہاں ان کے قدمے سے اٹھتے ہیں تو چائنہ کے چائنہ کے اٹھتے ہیں تو سعودی ریبی ہے ان تین کنٹریز کے اوپر ہر پاکستانی کی قسمت کا سودہ ہو رہا ہے اور پکس اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اگر ان تینوں جگہ سے آپ کو خیرات نہیں ملتی تو آپ سری لنکا ہیں یا افغانستان یہ کوئی نئی بات اس میں میں نہیں کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھوتھ ہے اس کو آپ تروڑ مروڑ کے کر لیں کئی اینکر جو کرتے ہیں لیکن بات باتم لائن یہی ہے اس وقت کسی فردے واحد پاکستانی کے پاس کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے پاکستان کو کس طرح نجات دلانی ہے ان قرضوں سے اور معاشی طور پر انڈیپینڈ کس طرح اچھا جہاں پہ بھی جو چائنیز جا کے پیسہ لگاتے ہیں یہ بسیکلی ڈیٹ ٹرائپ ہے اس ڈیٹ ٹرائپ کے ذریعے وہ بسیکلی اپنی پولیٹیکل اور ان کو پتا ہے کہ یہ کام کرنا بڑا آسان ہے غریب ملکوں میں پیسہ لگاؤ اب یہ پانچ ایرپ ڈالر جو ہے ہمارا تو ہے چائنیز نے بڑا پیسہ لگایا سی پیک پہ پیچاس ایرپ ڈالر کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ جو پیسہ جو لگایا گیا وہ وائٹ ایلیفنٹ پروجیکٹس پہ لگایا گیا جن میں ریٹرن ہی کوئی نہیں ہے جہاں سے ریٹرن ہی کوئی نہیں آنا لیکن کیونکہ الیکشن لڑنے ہوتے ہیں بھائی صاحب مار کے رکھ دینا چینہ نے ہمارے باپ نے ہمارے نجیز باپ نے ہماری مار دینا اب وہ یہی بولے گا پترو کرزہ نہیں دے سکتے تو پاکستان مجھے دے دو ویسے بھی آدھا پاکستان تو ہم نے چینہ کوئی دیا ہوئے تو اور بھائی صاحب وہ اور ہم سے لے گا اس حالی ستر عرب ڈالر تو سیسی پیک گئی تقریبا نہیں بھائی صاحب اب خود سوچو آج پاکستان کا نام و نشان ختم آج چینہ بھائی صاحب پاکستان میں کر لے گا یہ ایک بات سامنے نکل کل آ رہی وہ بولتے ہیں سیدھ سیدھ ہمارا کرتا جتنا ہے جلتی واپس کرو جو پاکستان ہے جو ان کو چیزیں گروی رکھائی نہیں کبزہ کر لے نے دینے کو ماں پا پھوٹی گوڑی نہیں ہے وہ چینہ کا دورہ کرنے والا ماں آنے کی چکروں میں ہوتے راتوں کے نیند نہیں آرہی ہوگی کیا ہوگی چینہ نے بول دیا جلتی واپس کرو یار اب کہاں سے بائی صاحب ہم واپس کریں بات ادھر آ گئی ہے کہ چینہ کی بھی علاق فراب ہے بھارت نے چینہ کی اتنی بجائی ہے بلکل ہمیں اتنی بجائی ہے کہ ساری کمپنی چینہ کو چھوڑ چھوڑ بھارت آ رہی ہے اور اس ٹائم چینہ کی اکانومی کریش کر رہی چینہ کو ضرورت ہے اس ٹائم پیسہ آگوا انہی دیشوں سے پیسہ لے گا آج جن غریب دیشوں پر لگایا ہوا ہے جدر سے جن کو کر دیا ہوا ہے یہ نا واپس تو انہوں نے لینا ہے نا کل دیا ہے تو آج واپس نہیں لینا ہے لیکن اگر نہ دیا ہے تو بھائی ہماری ساری چیزوں پر چینہ کا قبضہ سمجھو ہماری ساری چیزوں پر پاکستانی بھائی چینیز اندر چینیز نوکریاں کریں گے بلکل یہی بات ہے کیا پتہ سارا پاکستان نے لے لیں وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے سب کچھ چلتا ہے بھائی 97 بلین آپ نے دادا لگا کتنا پیسہ بنتا ہی لالا یہ کچھ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے بہت بڑی اماؤنٹ ہے لالا ہم لوگ یار آج دنیا میں کب تک سروائی کریں گے ان کا ایک ہی ہوتا ہے وہ بور رہے تھے صبح آئی ایم ایف دوپیر کو چائنہ شام کو سعودی اریبیا اگر ادھر سے کوئی نہ ملے تو پھر امریکش امریکہ ادھر ادھر بولتے ہوں کو کہ بھائی یہاں پر پولیو آگیا ہے یہاں پر یہ آگیا ہے یہاں پر وہ آگیا ہماری مدد کرو تو پولیو کے نام بھی پیسے مل جاتے ہیں وہ بھی کھا جاتی نہیں تھوڑے بوتے لگائے تو وہ بھی کھاتا یہ آل ہے پاکستان کا پاکستان کب اٹھے گا مجھا کر سروائز کرے گا کب بھائی سب پاکستان اپنے قدموں پر کھڑو گا ہم تو یہی چاہتے پاکستان کھڑو لیکن نظر کچھ نہیں پالیسی اختیار کرنی بڑی مردوں جیسی شیرو جیسی جیسی موڈی جی نے تیار گیا اگری کلچر کو پروموڈ فیکٹرییاں لگاؤ تاب ہوگا ایک سے نہیں ہو تابی تو فیلہ جو چینہ بول رہا ہے اس پر عمل کرو نہیں تو بائی سب آدھا پاکستان چینہ کو دے دو ایدھر ہی بڑیو ہتم کرتے تو بائی